دوستو ڈیپ فیک ٹکنالوجی کا ایک اور وار ہوا ہے مشہور ہیروین عجی دیوگن کی بائیف کاجل کاجل کے اوپر ایک اور وار کیا گیا ہے یہ بلکل ڈیپ فیک ٹکنالوجی کا نشانہ بنی ہے اور اس سے پہلے رمیش کا منڈانا اس کا نشانہ بن چکی ہے ڈیپ فیک ٹکنالوجی کا اور اس سے پہلے کترینا کیف بھی اس کا نشانہ بن چکی ہے اور یہ بولی ورڈ کی ایکٹریس جتنی بھی آئے ان کے خلاف ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے آوازیں بھی برند کی جا رہی ہیں ریسنٹ ویڈیو میں اگر ہم بات کریں تو کاجل کو اپنا لباس بدلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ ایکچول ویڈیو کس کی ہے یہ میں بھی آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر ایک مشہور ٹک ٹک کا پیج چال رہا ہے جس میں get ready with me یہ بلکل اسی کی ویڈیو ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کیونکہ وہ بھی ایک کافی ویرل ویڈیو ہے اور اس کے اوپر کاجل کا فیس چین کر کے لگا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کاجل کو کافی پرشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن کیونکہ کاجل کی جو ویڈیو استعمال کی گیا ہے وہ پہلے ہی سے ویرل ہے تو اس وجہ سے اس کو اس پرشانی میں اتنا زیادہ مشکلات تو ہوئی ہیں ظاہر سے بات ہے پریویسی اور اس کا چہرہ استعمال کیا گیا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ اس کی ویڈیو کو بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ویرل کرتے جا رہے ہیں جبکہ ہم اگر بات کریں رمیش کا منڈانا کی تو اس کی جو ویڈیو بنائے گیا ہے وہ انتہائی ہی گھٹیا ذہن سے بنائے گئی ہے اس کو بالکل بری طرح بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ اس کے بارے میں شدید سے شدید ایکشن لیا جانا چاہیے اور بہت زیادہ ریسٹریکٹ پولیسی بنانی چاہیے سوشل میڈیا کو اس حوالے سے کافی محتاط بنانا ہوگا پرائیویسی جو ہے وہ انسان کی بہت ہی اہم ہوتی ہے اور دیپ فیک ٹکنالوجی جو اس حد تک ویڈیو سوشل میڈیا کے اندر ویرل کی جاری ہیں اس کے اوپر خاصی پرشانی اٹھانی پڑتی ہے پورے خاندان کو اٹھانی پڑتی ہے جبکہ جس شخص کے اوپر یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے اس کی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ دیپ فیک ٹکنالوجی کی ویڈیو آپ کے ساتھ بنا دی جائے اور کسی ایسے مواد کے ساتھ بنا جی جائے جو بہت ہی قابل اطراز ہو جس کی میں آپ کو جبکہ کترینہ کیف کے بارے میں بتاؤں تو کترینہ کیف تھی ابھی جو ٹائگر تھری کا جو پوسٹر بنایا جاتا ہے اس کی کترینہ کیف کی پکچر کو اٹھا کر ڈیپ فیک کیا گیا ہے اس کے اوپر کوئی اور چہرہ کترینہ کیف کا لگا کر ایک انتہائی قابل اطراز پکچر کے اوپر نگا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کترینہ کیف کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس وجہ سے میں ہمیں اس حوالے سے بڑا ہی مہتات ہونا پڑے گا اور ایک زبردست قسم کی ہمیں انفرمیشن اور ڈیٹا پرائیویسی کیا چیزوں کے بارے میں ٹکنالوجی میں ہمیں بہت زیادہ ایڈوانس ہونا پڑے گا اور ہماری یہ سوسیٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اس قسم کی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے آپ کے سامنے جو انتہائی قابل اطراز ہو تو اس کو کینٹی شیئر کرنے سے پریز کرنا چاہیے آپ لوگوں کو اور اس طرح کے مواد کو ڈسکرج کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح کا مواد آج کال سوشل میڈیا کے اوپر کافی ویرل ہو جاتا ہے بہت جلدی ویرل ہو جاتا ہے اور باری وود کی جو اداکار آئے ہیں خاص طور پر وہ اس وقت ڈیپ ٹکنالوجی کے نشانے کے اوپر آئے ہیں تو ہمیں انتہائی بہت جلد ایک اس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے ان کے اوپر ایف آئی آر کرنے چاہیے اور جہاں سے یہ مواد فسٹ طور پر شیئر کیا گیا ہے ان اشخاص کے خلاف ان کو قانون کے کٹیرے ملا کے سخت سے سخت ہزا دینی چاہیے تاکہ اس طرح کا مواد آگے شیئر بھی نہ کیا جا سکے اور نہ ہی اس طرح کے مواد پر کام کیا جا سکے ابھی جو حالیاں یہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں یہ بہت ہی قابل اطراز ہیں اور اس کا سب سے بڑا نشانہ تو ابھی باری وود کی اداکار آ رہے ہیں لیکن اس کا اگرہ نشانہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے اس ویڈیو کو بہت زیادہ آویرنس دینی چاہیے لوگوں کے بارے میں آویرنس ہونی چاہیے کہ ڈیپ ٹکنالوجی اصل میں ہے کیا ڈیپ ٹکنالوجی کے اندر ایک دوسرے اشخاص کی جو بارڈی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کا جو فیس ہے وہ اس طرح فٹ کیا جاتا ہے کہ دوسرے والے کو یہ معلوم بھی نہیں پڑتا ہے ویور کو کہ یہ اریجنال آپ کا فیس ہے یہ اریجنال آپ ہی کی ویڈیو ہے یا یہ فیک ہے اس میں آپ کو فرق کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اگر اس طرح کی کوئی پرائیویٹ ویڈیو آپ کے سامنے کسی اشخاص کی آتی ہے تو کینڈلی اس کو شیئر کرنے سے آپ لوگ پرہیز کریں اور جتنا بھی ہو سکے اس مواد کو آپ جتنی بھی سوشل میڈیا ہیں اس میں ایک ریپورٹ کا اپشن بھی موجود ہوتا ہے تاکہ آپ ان ویڈیو کو ریپورٹ کریں تاکہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا جا سکے آگے پھیلنے سے روکا جا سکے اور آپ ہی کی یہ سوسیٹی ہے اور آپ ہی لوگوں کا یہ ملک ہے معاشرہ ہے آپ کو ایک اچھا ملک اور معاشرہ دینا چاہیے اپنے بچوں کو اس طرح کے مواز سے دور رکھنا چاہیے اور خود بھی کسی کی پرائیویٹ ویڈیو میں انگلی کرنے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے ہم ملتے ہیں تھوڑے ٹائم کے بعد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں اجابت دیجئے سی جو سون